اسلام علیکم دوستوں آج ہم آپ کو کتابیں دکھائیں گے جو ہم ایکسو سینٹر لاہور سے مکفیر پر خرید کر رہے ہیں یہ کتابیں مختلف قسم کی تھی 50% ڈسکاؤنٹ پر یا 70% ڈسکاؤنٹ پر تو آج ہم آپ کو دکھائیں گے جو کتابیں یہ وہ کتابیں ہیں جو میں خرید کر لائے ہوں اور اس کے ساتھ جو پڑھی ہیں وہ میرے دوست توقیر احمد کی ہیں جنگر تعلق دی جی خان سے تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنے کتابیں دکھاتا ہوں جو اس بار میں مکفیر سے لے کر آئے ہوں سب سے پہلی کتاب ہے قرآن آپ کے لئے یہ مولانا محید الدین خان کی کتاب ہے اس میں کہوں گا یہ ایک موٹیویشنل کتاب ہے اس میں قرآن مدید سے اسبات میں اخص کیے گئے ہیں کہ وہ کیسے ہماری زندگی بدل سکتے ہیں اور قرآن مدید ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہمیں کیا کہہ رہے ہیں یہ بہت ہی ساتھا اور بہت ہی زبردست کتاب ہے یہ سیار دو سو روپے کی کتاب جو ہے میں نے وہ خریبی تھی بک فیر سے یہ بڑی زبردست کتاب ہے اور آج کل میں نے ہی سٹارٹ کی ہوئی ہی پرگرمائی کتاب جو دوسری کتاب ہے وہ ہے جینے کا سلیکہ اور اس کے مصنف قاضی جوید صاحب ہیں یہ بھی ایک انسپائریشنل بک ہے بہت ہی زبردست اور کمال کی کتاب ہے اس میں زندگی کے متعلق مختلف ہر طرح کے پہلوں پر بات کی گئی ہے اور بتائے کہ کیسے ہم اسلامی پائنٹ آف ویو سے اور دنیا داری سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اس کے بعد جو تیسری کتاب ہے وہ ہے کتاب زندگی یہ مولانا وحیدین خان کی کتاب ہے یہ بہت ہی کمال کتاب اور اس میں چھوٹی چھوٹے ٹاپکس ہیں سٹوریز ہیں چھوٹی چھوٹی جو ہم ڈیلی بیس پر اگر پڑھتے رہیں تو ہماری زندگی میں تھوڑی تھوڑی جیسے وہ ہے تبدیلی آنا شروع جاتے ہیں اس کے بعد یہ کتاب ہے اسلامی خواتین یہ اس کے مصانف ہے محمد اشرف علی تھانوے صاحب یہ میں نے اپنے بہنوں اور اپنے والدہ کے لیے جو ہے وہ کتاب خرید جانگے ہیں انہیں توفہ دوں کیونکہ جو ہماری بہنیں گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں ان کو علم کہیں سے بائیت سے نہیں آیا اگر ہمیں آتا ہوگا ہم انہیں کتابیں خرید کر دیں گے تو وہ کس طرح ہو سیکھ سکیں گے اس کے لیے یہ کتاب ہے رائے عظم میں یہ مجھے گفت ملی تھی کاسم ملی ہے فاؤنڈیشن سے تو یہ میں نے خریدی نہیں ہے یہ گفت کتاب چار پائیں دن پہلے میرا دا اسے تو یہ بھی شپر میں رہ گئی ہے اس کے بعد جو کتاب ہے وہ ہے نماز اور سیر یہ توڑلی یہ بتاتی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے ہماری انسانی زندگی پر انسانی سیر پر کیسے اثرات ہیں نماز کس طرح ہمیں جو ہے روحانی طور پر دسمانی طور پر دماغی طور پر ہمیں کیسے بہتر بناتی ہے اور نفسیتی بیماری اسے ہمیں کس طرح دور کرتی ہے اس کے بعد جو کتاب ہے وہ ہے معاملات انسان اور حدیث اس کے جو مرتب جو انہوں نے کیا وہ ہے قیوم نیزانی صاحب بہت ہی زبردہ سے کتاب یہ بھی موٹیویشنل کتاب ہے اس میں سے احادیث اخص کی گئی ہیں اور بتائے گئی کہ وہ کیسے ہماری زندگی پر اس کے جو بہت کتاب ہے وہ ہے معاملات انسان اور قرآن یہ بھی قیوم نیزانی صاحب کی کتاب اور بہت ہی بہترین کتاب لکھیں گے یہ ابھی میں نے پڑھی نہیں ہے جو اوپر والی چار کتابیں ہیں لیکن انشاءاللہ جیسے ہی وہ پہلے کتاب ختم ہوئے دوسرے بعد یہ کتابیں شروع کریں گے تو یہ ٹوٹلی میری کتابیں چاہت چھ سات آٹھ یہ ٹوٹل آٹھ کتابیں ہیں جو میں نے ریسنٹ ایک دو ہفتے میں لی ہیں تو یہ کتابیں آپ سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اب دوسری کتابوں کے بات کریں گے یہ ہے تکیر احمد میرے دوست نے ڈیڈی خان کی ان کو میں نے کہا کہ آپ بھی ویڈیو میں آ جاؤ لیکن وہ کہتے ہیں میں ویڈیو میں نہیں آ سکتا میں نے شرم آتی اور وہ بھی میری ویڈیو بنا بھی رہے ہیں تو ہم ان کی کتابوں کے بات کریں گے جو وہ کتابیں خرید کر لائیں ہیں بک فیر سے عام خیال یہ کیا جاتا ہے کہ پولیس ہی رو بیوٹی کرتی ہے یا اس کا تو یہ بلکل خیال غلط ہے پولیس والے کتابیں بھی پڑھتے ہیں پولیس والے تقریریں بھی کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی اپنی بات پیش کی تھی کہ ٹریننگ کھولیے میں نے تقریریں وغیرہ کی اس سے پہلے میں تقریریں نہیں کرتا تھا جیسے موقع ملا تو میں نے وہ موقع ویڈ کیا اور اس سے میرے جنگی کیا بدلنے شروع ہوگی تو اب ہم فقیر احمد صاحب کی کتابیں آپ کو دکھا دیں یہ ایگو ایسائینوی کا جو اردو تعلیم ہے اناب کی دشمن ہے یہ پہلی کتاب فقیر احمد نے کرتی ہے یہ بھی سیلپ ہلپ کتاب ہے بہت اچھی کتاب ہے بہت بیارے کتاب ہیں یہ بھی سیلپ ہلپ ہے اس کے بعد یہ کتاب ہے فرس تینک فرس اہم کام پہلے یہ ایٹ ڈیٹ فرو کیوں کتاب تھی اسی طرز کی ایک کتاب ہے جو سب سے اہم کام ہے اس میں ہم تعلیم ٹول کرتے ہیں اس میں سوستی کے کام کرتے ہیں حالانکہ جو اہم کام ہے وہ سب سے پہلے کرنا چاہیے تو وہ اس موضوع پر یہ کتاب لکھی گئی ہے عمر خیام یہ ایک حالات زندگی فلسوہ علمی زندگی اور شاعری کا تعلق پروفیسر خادم علی حاشمی کی یہ کتاب ہے یہ بہت مختصر کتاب تھی ٹائپ کتاب ہے جسے نیشنل ڈوپ فانڈیشن نے یہاں پبلیش کیا ہے اس کے بعد جو کتاب ہے وہ ہے کامیاب کون اور ناکام کون اس کے مصنف مولانا محمد تاریخ جمیل ہیں یہ ان کے بیانات جو ہوتے ہیں وہ ان کو پرینٹ میڈیا کی طرف لے کراتے ہیں اور ان کی بک پبلش کر رہا رہتے ہیں تاریخ جمیل صاحب کی مختلف قسم کی کتابیں آئیون ہیں اس کے بعد کتاب ہے اپنی دنیا بدلیں چینج یور ورل چینج یور ورل اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے عارف بشیر صاحب نے اس کا ترجمہ عارف بشیر صاحب نے کہے یہ بھی ایک سیل فیلپ کتاب ہے اس کے بعد جو ہے وہ کتاب ہے لوریلہ جائنی اور اس کے مترجمہ ہیں ابن محمد جار یہ مقتصر سی کتاب ہے اس طرح کی کتاب پہ تو حقیر احمد ہی پڑھتا ہے مہد وزادہ جنہیں مشکلی کتاب پڑھنی سکتا ہے سان سان کتاب پڑھتے ہیں اس کے بعد یہ ایک نوول ہے سفر یہ بھی مجھے مارین نوال مصنف ہیں یہ بھی مجھے گفت بک سینٹر پر ملے گا تو یہ ان کی شام پر ملے گی تو آج جو ہے عضل و عضلی کہہ رہے گی اس کے بعد کتاب ہے سوچ کی طاقت The power of focus انسان کی زندگی دراصل سوچ سے بڑھتی ہے اگر انسان اپنی سوچ بدل لے کر اس کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی یہ تلین ہے اور اس موضوع پر جو ہے یہ پوری کمپیٹ بک لیتے ہیں شکریہ شکریہ